موسیقی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ واتس اپ پہ لگے ہوتے ہیں افطار کا وقت تو بہت قیمتی وقت اس وقت تو دعا مانگنے والے کی دعا رد نہیں تھی اللہ کا وعدہ ہے حضور کے ذریعے سے یہ زمانت دی گئی ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس کی دعا کیسا بھی گنے گار ہو اس کی دعا رد نہیں تھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ یہ تربوس کاٹ وہ بھجیاں نکال ووٹی کیا بنا یہ سب پہلے نبتالو اثر سے پہلے سب یہ میرے دل کا درد ہے جو میں ارز کرنا ازان ہونے ہونے تک افطار کے وقت آنے تک ضرورت ہے نا تو اس کو پہلے کر لو سب اور کم سے کم بیس منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لئے نکالو افطار کے ٹائم بن کر دو سارے موبائل و بائل سب بن سب سے تعلق توڑ کر رفض سے تعلق جوڑ لو افطار کا وقت ہے اللہ کہہ رہا ہے افطار کے ٹائم بندے سے مانگ کیا مانتا ہے تاکہ میں تجھے دوں اب وہ اللہ کہہ رہے مانگ اور یہ لگائے واتسپ میں یہ فون پہ لگا ہوا ہے وہ باہر بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ دیکھیں مسجد کا لائٹ جلے تمہیں گھر میں دورتے ہو جاؤ چلو چلو روزہ کھلو روزہ کھل یہ سب نہیں ایسا نہیں دس پندرہ بیس منٹ پہلے بیٹھو اور بیٹھ کر اپنے انداز میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سب کو کہتے ہیں پھرتے ہونا میرے لے دعا کر میرے لے دعا کر ارے اب دعا کا وقت آیا ہے دعا کا موسم آیا ہے اور پھر وہ بھی قبول ہی ہونا انشاءاللہ رد نہیں ہونا ہے روزہ دار کی دعا رد نہیں ہونا ہے قبول ہی ہونا ہے بیٹھو گڑ گڑاو رو رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناو مجھ شرماؤ بیوی بچوں سے اللہ سے مانگو اپنے لئے مانگو اور جب اپنے لئے مانگو جو مانگنا ہے مانگو اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام عالم اسلام کے لئے مانگو اس وقت تو امت مسلمہ بڑے خطرناک حالات سے گزر رہی ہے شاید اس کا احساس ہماری قوم کو ابھی نہیں ہے آنے والے چند سالوں میں اس کا احساس ہوگا کہ امت کے لئے کتنی مشکلات کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور کیسے کیسے حالات اس امت پر ڈالنے کے لئے لوگ پلان کر رہے ہیں تو اس لئے امت مسلمہ کے لئے خاص دعا کرو کہ اللہ امت سے مسئبتوں کو ٹال دے بلاؤں کو ٹال دے اور سب پوری امت کی اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کرے دعائیں صرف اپنے لئے مت مانگا کرو اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو پوری امت کے لئے دعا کیا اپنے لئے پہلے مانگ لو پھر بعد میں پوری امت کے لئے مانگو اور جو دوستی میں کہتے ہو نا کہ میں تیرے لئے پین لائیا توفے میں میں نے تیرے لئے ڈریس لائیا یہ پین اور ڈریس کے توفے سے زیادہ قیمتی توفہ ایک دوست کے لئے ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس کے پیٹ پیچھے اس کا نام لے کر دعا کریں اس کا نام لے کر دعا کریں کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے کسی مومن بھائی کے لئے اس کے پیٹ پیچھے دعا کی تو یہ ایسے ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا عرفات میں حاجی کی دعا کی جو اہمیت ہے وہی پیٹ پیچھے دعا کی اہمیت ہے جو آپ کسی ایمان والے تو دوست حباب سے صرف یعنی کہ موبائل کی دوستی نہیں ہو صرف زبانی دوست پیٹ پیچھے بیٹھ کے ان کے نام لے لے کر ان کے لئے دعا کرو اور ایک خاص بات اپنے دوستوں کے لئے جو تم مانگو گے نہ ان کے لئے اللہ بن مانگے وہی نعمت تمہیں عطا کرے گا یہ خاص بات ہے تو دوستی کہا آپ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کی دعاوں کو شرف قبول